جو ہمارا نیکس ٹوپک ہے وہ ہے لازمہ ممبرین یا سیل ممبرین اب جو سیل ممبرین ہے یہ ہے کیا یہ سیل کی جو ہے آوٹر موس باؤنڈری بناتے ہیں اگر میں بات کروں پلانٹ سیل کی تو اس کیس میں سیل ممبرین کے باہر ایک اور وال پریزنٹ ٹرکیس کم کہتے ہیں سیل وال اگر یہ سیل ممبرین ہے ریڈ والی تو گرین والی ہے وہ سیل وال ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ سیل ممبرین ہے ان کیسے انیمال سیل اٹھ فارمز آؤٹر موس باؤنڈری آف دا سیل بات ان کیسے آف لانٹ سیل جو سیل ممبرین ہوتی ہے اس کے باہر ایک اور لیئر پریزنٹ ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں سیل وال اس کی تھکنس کی بات کریں جو تھکنس ہے وہ تقریباً سیون نینو میٹر تھک ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے جی اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اباؤٹ اس میں پریزنٹ ہوتی صرف مینلی دو چیزیں ہیں ویسے تو اس میں لپیڈز وغیرہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں پروٹین بھی ہوتی ہیں کچھ کاربویڈیٹس بھی ہوتے ہیں لیکن مینلی دو کمپوزیشنٹ پریزنٹ ہیں ایک پروٹین اور دوسرے لپیڈز دوسرے لپیڈز تو پروٹین فرمز فرم سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آف دا ٹوٹل پارٹ آف فلاسہ ہم رین ٹھیک ہے جی اگر ہم بات کریں لپیڈز کی تو فرمز آباوٹ ٹوئنٹی ٹو فورٹی پرسنٹ آف تھا پلاسہ ہم رین ٹھیک ہے جی اب لپیڈز میں مینلی فوسفل لپیڈز ہوتے ہیں ابھی ہم آگر ڈسکس کریں گے تو پلاسہ ہم رین ہے اس کے اندر کچھ کاربویڈریٹس بھی پریزنٹ ہوتے ہیں سمال اماؤنٹ آف کاربویڈریٹس اور وہ کاربویڈریٹس ملتے ہیں پروٹینز کے ساتھ اور لپیڈز کے ساتھ اور بنا دیتے ہیں گلائیکو پروٹینز اور گلائیکو لپیڈز جن کے اندر اپنے فنکشن ہیں اس کے اندر سیل میمبرین کے اندر ٹھیک ہے جی اب اگر ہم بات کریں پہلے تو جو ہمارے پاس دو قسم کی موڈل پریزنٹ کیے گئے سیل میمبرین یا پلاسہ میمبرین کی سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے پہلا تھا یہ والا جس ہم کہتے ہیں یونٹ میمبرین موڈل ٹھیک ہے جی اب اس موڈل کے مطابق جو پلاسہ میمبرین ہے اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جو پلاسہ میمبرین ہے وہ کہتا ہے کہ ایک لپیڈ بائی لیئر ہے جیسے ایک لپیڈ کی لیئر یہ والی ہے اور ایک لپیڈ کی لیئر یہ والی ہے دو لیئر ہیں ٹھیک ہے جی لپیڈ بائی لیئر ہے اور اس کے اوپر اور نیچے پروٹین کی لیئر ہے یہ بھی پروٹین کی لیئر ہے اور یہ بھی پروٹین کی یہ ایک پروٹین کی لیئر آگیا اور ایک پروٹین کی لیئر یہ آگیا پروٹین یہ لکھ دیتا ہوں سمجھا آجائے یہ بھی پروٹین آگیا مطلب کہ ایک سینڈویز ہوتا ہے اوپر بھی ایک بریڈ اور نیچے بھی ایک بریڈ اور درمیان میں کسی چیز کا سلائس رکھتے ہیں اگر کوئی اور سی میٹ کا یا بیچ میں جیم کر دیں یا کھنی کوئی بھی چیز تو اس طرح تو ایک جو ہوگا سلائس اوپر ہے بریڈ کا ایک سلائس نیچے ہے سینڈویز بن جائے گا اسی طرح آپ سمجھیں یہ پروٹین ہے اور درمیان میں آپ نے کچھ لگایا آگیا تو اسی طرح سل ممبرین ہے ایک اس کی پروٹین کی لیئر اوپر ہے اس طرح یہ ہے ایک لیئر نیچے ہے اور اس کے درمیان میں لپڈ بائی لیئر موجود ہے ٹھیک ہے جی اب جو ہمارے پاس فوسفر لپڈ کے مولیکیول جو کے ممبرین بنا رہے ہیں اس کے دو کمپوننٹس ہوتا ایک ہوتا ہے ہائیڈروفو بی کمپوننٹ ایک ہوتا ہے ہائیڈروفیلی کمپوننٹ ہم نے جب وہ پڑھا تھا جو ہمارے لپڈ کا پارٹ تھا کانجوگیٹڈ مولیکیول جب ہم نے پڑھے تھے یا اس کے علاوہ جب ہم نے پڑھا تھا وہ لپڈ کے جو بیالوجیکل مولیکیول فوسفر لپڈ سرکل مولیکیول یہ جو آپ کو ٹیل نظر آ رہی ہے یہ دوسرا پارٹ ہے اس کا اب جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا وہ ہائیڈروفیلیق ہوتا ہے ہائیڈرو فیلک ہوتا ہے یہ میں پارٹ بتا رہا ہوں یہ یلو یلو نظر آرہا ہے یہ ہائیڈرو فیلک پارٹ ہے ہائیڈرو فیلک مطلب کی واتر لونگ پارٹ ہے فیلک مطلب افینیٹی رکھنے والا لف کرنے والا مطلب یہ واتر لونگ پارٹ ہے اور جو پروٹینز ہیں یہ بھی ہائیڈرو فیلک ہوتی ہیں تو یہ چھوٹا سا پورشن ہے یہ ہائیڈرو فیلک ہے مطلب اگر میں یہ پورشن کی بات کروں صرف اس چھوٹے والے پورشن کی اور اس پورشن کی تو یہ ہائیڈرو فیلک پارٹ ہے لیکن اگر میں بات کروں پہلار چینج گہتے ہیں اس کا اچھا یہاں پہ سینٹر میں جو تیلز کی پریزنٹ ہے یہ وری جو تیلز ہے یہ وری یہ ہائیڈرو فو بک ہوتی ہیں مطلب یہ واتر ریپیلنٹ ہوتی ہیں ہائیڈرو فو بک ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس نے کہا جب یونٹ میں موڈل ریپیزنٹ کیا گیا دو جس طرح سلائسز ہوتے ہیں اسی طرح جو دو پروٹین کی لیئر ہیں وہ لپیڈ بائی لیئر کو اس طرح کبر کریں جس طرح سینڈویچ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے میں پتا کیا چال رہا ہے کہ جو آوٹر پارٹ ہے جو باہر پریزنٹ ہے میٹرکس کے ساتھ ایک اس کا یہ بھلا پارٹ ہے دیکھیں جو آوٹر ایکسٹر سیلنر میٹرکس کے ساتھ ان کونٹیکٹ میں ہے یہ بھلا پارٹ یہ بھلا پارٹ اور وہ پارٹ جو سیل کے ساتھ ان کونٹیکٹ میں ہے یہ بھلا جو دو پارٹ ہیں دو پارٹ یہ دونوں ہائیڈرو فیلک ہیں جو درمیان والا پارٹ ہے یہ ہائیڈرو فو بک ہے مطلب جو سیل کے اندر والے اسے کنیکشن ہو رہا ہے جس پارٹ کا اور جو سیل کے آوٹر پارٹ اس کا کنیکشن ہو رہا ہے جو ایکسٹر سیلنر جو ہماری سائٹ ہے جو اس سے کنیکشن ہو رہا ہے وہ دونوں ہائیڈروفلک پارٹ اور جو درمیان میں پارٹ ہے وہ ہائیڈروفوپک پارٹ ہے یہ مارل represent کیا تھا ہیڈیویڈ روبرٹسن نے روبرٹسن نے ininkling in 1950 ھینہی فنکر ہی ویڈ روبرٹسن نا موڈل بھی کہتے ہیں ریپریزنٹ کیا تھا ڈیویڈ روبرٹسن نے اس لئے روبرٹسن موڈل بھی کہا جاتا ہے یا یونٹ میں موڈل بھی کہا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ آگئی ہے اس کا دوسرا موڈل جو ہے ہمارے پاس فلویڈ موزائک موڈل دوسرا جو موڈل تھا وہ تھا فلویڈ موزائک موڈل فلویڈ موزائک موڈل ہے اس میں اکچولی کیا تھا اب یہ یونٹ میمبرین موڈل سے توڑھا سا ڈیفرنٹ ہے اور اس میں ڈیفرنس کی چیز کا ہے پہلی بات تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کس نے اس کو ڈسکور کیا تھا دو سینٹس تھے ایک سینگر تھا اور ایک نکلسان تھا سینگر اور نکل دونوں نے ملک اس کو ڈسکور کیا تھا سینگر اور نکلسان جو تھے سینگر اور نکلسان جو تھے انہوں نے اس کو ڈسکور کیا تھا اس کے مطابق ہمیں دو ورڈ نظر آنے ہیں ایک فلویڈ ورڈ نظر آ رہا ہے اور دوسرا ورڈ ہے موزائک ٹھیک ہے جی اب اس میں اکچولی تھا کیا یہ اس موڈل سے دورہ ڈیفرنٹ ہے جو یونٹ میمبرین موڈل ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہیں گے لپڈ بائی لیئر جو سارے نظر ہیں یالو یالو یہ سارے کے سارے لپڈ مالکی ہو جائے لیکن اس کے اوپر پروٹین کے لیئے نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک طرح وہ سینڈوچ بناوا ہے یونٹ میمبرین موڈل میں اس طرح ہم آپ پہ یہاں پہ جو ہے نا وہ سینڈوچ نہیں بناوا ہے یہاں پہ جو پروٹینز ہیں یہ اس کے اندر دسی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اس طرح نہیں ہے وہ پوری لیئر نہیں بنی ہوئی کسی کسی جگہ پہ آپ کو نظر آ رہی پروٹینز اس طرح لپڈ کے اندر دیکھیں ایک پروٹین یہ والی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک پروٹین یہ والی ہے ایک پروٹین آپ کو یہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ملک کوئی ریگولر ڈسنس نہیں ہے جہاں پہ پروٹین لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں جہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو پروٹین دیفرنٹ پارٹس پر نظر آئیں گے یہ پروٹین ہے یہ پروٹین لگی ہوئی ہے جو بلو بلو آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس موڈل کے مطابق جو پروٹینز ہیں وہ ایک موسائق مینر میں لپڈ بائلر کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن جو لپڈ پروٹینز ہیں وہ لپڈ کے اوپر ایک لیئر نہیں بنا رہی ہیں اس طرح وہ یونٹ میبرین میں ہوتا تھا لیئر بنا دیتے ہیں اس میں لیئر نہیں بنا رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کی سرفس کی صرف اوپر کنفائنڈ نہیں ہے یہ اس کے اندر تک دسی ہوئی ہے دو بات آپ نیاد رکھنی ہے ایک جو ہے نا پوری لیئر نہیں بنا رہی پروٹین لپڈ کے اوپر اور دوسرا کہ سرفس کی اوپر صرف پریزرڈ نہیں ہے یہ اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے دسی ہوئی ہے ایمبیڈڈ ہے مطلب ٹھیک ہے تو جو یہ پروٹین ہے اس وجہ سے ان کے کچھ فنکشن بن جاتے ہیں جو آگے ڈسکس کریں گے یہ ایکٹ کرتی ہیں اس چینل یا اس کیریئر یا اس اور بھی ڈیفرنٹ فنکشن اب یہ ہم دیکھتے ہیں آگے گلائکو پروٹین اور گلائکو لپڈ میں ان کے فنکشن ہوتے ہیں بنانے میں ٹھیک ہے اب جو یہ والا موڈل ہے اس میں جو ہمارے پاس کچھ چیزیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں ان کے فنکشن کیا ہے اور وہ ہیں کیا اس میں پہلے دو بات ہیں جو کی میں آپ کو بتا جاتا ہوں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس لپڈ بائی لیئر موجود ہے اور جو پروٹین ہیں وہ ایم بیڈڈ ہیں پروٹینز آر ایم بیڈڈ ان لپڈ بائی لیئر موسائک مینر ٹھیک ہے یہ سمجھ آگئی ہوگی اب جو جو چیزیں جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح لکھا نظر آرہ جس طرح جس طرح ان میں ان کے فنکشن کیا ہے اگر ہم ان کے فنکشن کی بات کرتے ہیں پہلے ہم آتا ہوں فوسفول لپڈز کی جو فوسفول لپڈز ہیں وہ اس کی لپڈ بائی لیئر بنا رہے ہیں جو یلو یا آپ کو یہ نظر آرہے ہیں یہ یہ تیلز یہ لپڈ بائی لیئر بنا رہے ہیں لپڈ بائی لیئر جو ہے وہ اس کی بیسک کمپوزیشن کا پارٹ ہے سل میبرین کی اس طرح اگر ہم بات کریں پروٹین کی تو پروٹین ہمارے پاس پریزنٹ ہے ایم بیڈڈ فارم میں اینہ موزائک مینر کہ کئی جہاں پہ دل کیا ہمارا پریزنٹ ہے اب یہ پریفرل پروٹین ہے یہ اور یہ انٹیگرل پروٹین ہے اب پریفرل اور انٹیگرل پروٹین میں فرق کسی چیز کا ہے انٹیگرل پروٹین ہے وہ پوری کی پوری ایم بیڈڈڈ ہوں گی یہ نہیں کہ ایک سیڈ پر پریزنٹ ہے وہ دیکھیں آپ کو اس طرف ہی نظر آ رہی ہیں اس طرف ہی نظر آ رہی ہیں پوری ایم بیڈڈ پروٹین ہیں ایک سلیل میکٹرکس کے ساتھ بھی کنٹینویشن میں اور سل کا انٹرنل لیوارمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی کنٹینویشن میں اس کا مطلب جو انٹیگرل پروٹین ہے وہ پوری کی پوری لپڈ بائی لیر کے اندر دسی ہوئی ہے ایم بیڈڈ ہے ٹھیک ہے جی پوری پروٹین ہیں آپ کو صرف دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں سائیڈ پر ایک سائیڈ پر نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں اس نے پوری کی پوری لپڈ بائی لیر کو اندر سے ایم بیڈ نہیں کیا ہوا اس کو چیڑا نہیں ہوا اس کے صرف ایک پارٹ ایک سائیڈ پر پیزنٹ ہے ہم کہتے ہیں یہ پیری پروٹین ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح ہمارے پاس انٹیگرل پروٹین کی دو ٹائپس آ جاتی ہیں ایک ہمارے پاس آ جاتی ہیں اور یہ آگی ہمارے پاس چینل پروٹین جو کیری پروٹین ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے اب کیریر صاحب کو ورڈ سمجھ آ رہا ہوگا کہ ایک مولیکیول کو کیری کریں گی ٹھیک ہے کوئی اس طرح کا مولیکیول جس میں سے پاس نہیں ہو سکتا اس کو کیری کریں گی انٹریکٹ کریں گی اس کو پکڑیں گی اور اس کو سیل کے اندر لے کے جائیں گی جو چینل پروٹین ہیں ایک پاتھے صرف بنا رہے ہیں مطلب ایک پروٹین یہ اولی ہے اور ایک پروٹین یہ اولی ہے ایک صرف پاتھے بنا رہی ہیں اس طرح کر کے جس میں سے ایک مولیکیول گزر جائے ٹھیک ہے ایک چینل پروائیڈ کر رہی ہیں مووو ورنڈ کے لئے لیکن جو کیری پروٹین ہے وہ اس مولیکیول کے ساتھ انٹریکٹ کریں گی جس کو انہوں نے مووو کروانا کوئی آئین ہوگا کوئی اس طرح کا مولیکیول کوئی خاص مولیکیول ہوگا تو اس مولیکیول کو ویسے کراس نہیں کر سکتا اب اس کو کراس کرنے کے لئے کوئی میڈیم چاہیے تو وہ کیا کرے گا اس کیریر پروٹین کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا ایک پروٹین کا مولیکیول یوں موجود ہے اور دوسرا یوں پریسنٹ ٹھیک اب یہاں پہ ایک سوڈیم پوٹاشیم پامپ ہے سوڈیم آکھ یہاں پہ لگے گا اور پوٹاشیم آکھ یہاں پہ لگے گا ٹھیک ہے جی اب سوڈیم کیا ہوگا سوڈیم یہاں پہ لگے گا اور پوٹاشیم یہاں پہ لگے گا کیا کرے گا سوڈیم کو بائر موف کروا دے گا اور پوٹاشیم کو در موف کروا دے گا ٹھیک ہے جی تو جو پامپ ہیں اس طرح کے یہ سارے کیریر پروٹینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم آگے اس کو دیڈیل میں ڈسکس کریں گے جب ہم پڑھیں گے ٹرانسپورٹ میکنزم جو پلاسمایمرین کے اندر ہو رہے ہیں پہلے ہم صرف ان کی جنرل بات کہہ رہے ہیں تو کولیسٹرول اس کا کام کیا ہے یہ اس لپیڈ بائیلئر کو سٹیبلائز کرتا ہے اور اس کی فلویڈیٹی منٹینگر کے رکھتا ہے میں آپ پہ فلویڈیٹی کا ورڈ اکھ دیتا ہوں فلویڈیٹی منٹینگر کے رکھے گا اور جو ہے وہ اس کو سٹیبلائز کر کے رکھے گا دوسری بات یہ ہے یہ گلائیکو پروٹینز اور گلائیکو لپیڈ پریزنٹ ہیں یہاں پہ تو تو یہ سرفیس ریسپٹرز یا جو تینا سیل کی ریکگنیشن کے اندر ہلپ کر رہے ہوتے ہیں جو تینا سیل کی اوپر سپیسیفک اب اس کو کہتا ہے نا کہ یہ اس کی جس طرح ایک آدمی ہوتا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ کی اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ آئی ڈنٹیٹی مارک ہے آئی ڈنٹی مارک سے اس آدمی کو پہچان سکتے ہیں اس کی طرح جو گلائکو پروٹینز اور گلائکو لپیڈز ہیں اس سیل کی سرفیس کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پریزنٹ ہوں گے تو یہ اس کے لئے مارک کے طور پیکٹ کریں گے اس کے ایڈنٹیفکیشن کے لئے ہر سیل ہوتا ہے اس کی اپنے خاص ریسپٹر مارکرز ہوتے ہیں جس طرح ہم نے پڑھا تھا سی ڈی فور ریسپٹرز تھے سی ڈی فور سیل سے ان کے اوپر خاص ریسپٹر لگے تھے خاص مارکرز تھے تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہم نے جب وائرولوجی پڑھی تھی وائرس کے باہرے میں ہم پڑھنا تھا سی ٹی فور ریسپٹرز اس کی وجہ سے جو ہےنا وائرس ان کے اوپر جا کے لگ رہا ہوتا ہے اسی طرح ہر سیل کے اپنے خاص ریسپٹرز ہیں ان ریسپٹرز کی وجہ سے جو ہےنا سیل کی جو اپنی پہچان ہے وہ ہے سوری مارکر جو اس کی تک اگنیشن کے لئے اس کی پہچان ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو گلائکو پرٹینز اور گلائکو لپیٹس کے بہت اپورڈنٹ فنکشن ہے یہ بہلا کہ اگر کسی بھی اس نے انٹریکٹ کرنا کسی دوسرے سل کے ساتھ ایک سل نے کسی ریسیپٹر نے کسی جو چیز نے آکھ ریسیپٹر پر لگنا ہے اس کے لئے پہلے اس کو سل کی پہچان ہونی چاہیے جو سل کی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے گلائکو پرٹینز اور گلائکو لپیٹس کی وجہ سے ٹھیک ہے جی اب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے سل میمبرین کے بارے میں اس میں پڑھیں گے ٹرانسپورٹ میکنیزم وغیرہ تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر